میرا سوال ہے اپنے داڑھی رکھنے کے بعد غیر مسلمی مسلمی اپنے مامو ملہ ایسا بول کے پکارتے ہیں اس کے وئے سے بہت لوگ نہیں رکھنا چاہتے ہیں میں نے اچھا سوال کیا اگر داڑھی ہم رکھ لیتے تو کچھ لوگ مامو بولتے ملہ بولتے ایسے ملہ اور مامو اور مولوے بولنے میں کوئی مسنا نہیں ملہ لمبا خیجل طرح برا لگتا ہوں بولنے کے طریقے رہتے ہیں اور کیا مامو یہ الگ معنی ہے اور کیا مامو یہ الگ معنی ہے اور مامو کیا چل رہا ہے یہ الگ معنی ہے سمجھے بھائی کا سوال ہے بہت سے لوگ چونکہ علقاب مل جاتے داڑھی والے کو تو کیا کرے دیکھیں ایک داڑھی ایک ایسی چیز ہو چکی آج میں آپ کو بتاؤں بچپن سے ہماری تربیت اور پرورش ایسے محول میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بھی آدمی بولے بچے بیٹے اب بڑھے وقت داڑھی رکھیں گے تو ماں آکر کانبھوکتی بچے کو ڈرا رہے گا اب اسے کانبھوکتے بچے کو ڈرا رہے گا اب اسے داڑھی داڑھی بودھا بھوتھ بڑھا بھوتھ پریج شیطان ٹررریسٹ بر آدمی گند آدمی گندی بات یہ معاملہ ہے دوسرا کچھ داڑھی والوں کی غلط عمل سے ہے داڑھی کچھ نہ کچھ بڑھنا ہوں لیکن اس کو بہت زیادہ ہی لوگوں نے ریاکشنری انداز میں لے لیا حالانکہ وہی گناہ کوئی بگر داڑی والا بھی کر رہا ہے لیکن وہاں نہیں ہو رہا ہے نہیں داڑی والے فلان رہتے داڑی والے ایسے رہتے داڑی والے وہ رہتے سمجھ رہا اور بہت داڑی والوں کو دیکھے ہم نے حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھے لیکن بول رہے ہیں پھر بہت داڑی والوں کو دیکھے پھر الخاب نوازے جاتے ہیں کیوں نواز جاتے ہیں تاکہ داڑی نہ رکھے یہ شیطان کی چال ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ہمام میں جب سب ننگے ہوتے ہیں اور ایک کپڑوں میں آ جائے تو سارے ننگے اپنی عزت بچانے کے لئے کیا کرتے ہیں بے شرم کپڑوں میں آ گیا بے شرم کپڑوں میں آ گیا کیونکہ سارے ننگے اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں ایک لڑکی نے کالیج میں برخہ پیننے جہاں سارے مسلم لڑکیاں اس پر ٹوٹ پڑیں گی تیرے وجہ سے ہم بننا ہو رہے لوگ کیا بلیں گے یہ برخے والی مسلمان بغر بلکھ کیوں رہے تمہارے پاس برخہ نہیں ہے کہ اس نے کسا پہنتی سمجھ رہے آپ تو یہاں ہوتا ہے کہ آپ داڑی رکھ لیں گے تو مسئلہ ہو جائیں گے ایک گھر میں تو میں نے ایسا دیکھا کہ بیٹے ان داڑی رکھے تو باپ نے رات میں کاٹ دیا اس کی داڑی کیوں تو بلے تیرے وجہ سے لوگ میکو راستے مول رہے تھے بچے ان رکھ لیا تم کب سدریں گے بچہ سکتا جار گیا تم کب سدریں گے تو بلے داڑی کاٹ دیا نا بچے کے پر وہ آیا اس کو مطلب کالیج میں تو داڑی اسے آ رہی تھا اببہ نے کاٹ دیا رہا تھا کیوں تو بلے وہ بل رہے تھے کہ سب بڑ رہے کہ تم کب سدریں گے تو بلے تیری کاٹ دیا تھا تیرے وجہ سے میکو رہے سمجھا اس کے وجہ سے ان پر حضام تھا تو ایک ہمامے سب ننگی ہو جانا تو فریش معاملہ ہو جائیں گا اپنا کہ کوئی کچھ بولے گا ہی نہیں تو اس وجہ سے اب اگر کوئی الخاب اچھے دے رہا ہے جیسا کہ داڑی والا تھا محلوی صاحب ملہ صاحب نون مسلم کچھ لوگ ملہ بولتے ہیں ملہ صاحب لیکن ریسپیکٹفولی بولتے ہیں عزت کے طور پر ملہ صاحب چچا عمر زیادہ دیکھتی نا تھوڑے دن تک بڑے بھائی کیا چل رہا ایسا ہوتا ہے کبھی کار تو عمر اپنی کم ہے لیکن وہ آپ کو ریسپیکٹفولی بولتا کہ فلا ہے تو یاد رکھی اگر وہ الخاب عزت والے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو ریسپیکٹ دے رہا ہے لیکن اگر الخاب چڑھانے والے ہیں نون مسلم ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ سنت پر عمل کرنے سے تو تکلیف آتی وہ ہو رہی ہے آپ کو اس سے بڑی کیا بات ہوتی صحابہ آنے تو دن پر عمل کرنے کے لیے دھن دولت زمین جائدات بیوی بچے جان دے دی ہم کو تو خالی ایک الخاب مل رہا مولوی مامو فلاں ہے چچا ایسا اچھا ہے گوڈ میننگ میں ہے چچا مامو مولوی تو اچھی بات ہے بیڈ میننگ میں بول رہا برے الخاب میں تو بھی کوئی بات نہیں یہ سنچ کے آپ برداشت کیجئے اے اللہ اس کا میں آخرت میں تجھ سے عجر طلب کرتا بس ختم ٹھیکیا تو یہ آزمائش ہے لیکن میں کہوں گا اگر کوئی آپ کو یہ چھڑ رہا کہ کچھ بھی بول کے چھڑ رہا شادی آپ کی نکاح ہوگا اور کوئی آپ کو بل رہا اور کیا شادی کر لی اور کیا شادی کر لی تو بیوی چھوڑ دیتے بہت بول رہا ہے وہ شادی چھوڑ کے آگیا نہیں چھوڑ دیا داڑی کیوں چھوڑ دیا بہت لوگ بول رہا تو بہت ٹانڈ مار رہے تھے پیسے والا پیسہ دے دیا بہت پیسے ہاں تو نہیں کرتے آپ ملہ چھوڑ داڑی کٹ کے آگیا تو میں سمجھ نہیں با رہا ہوں اس میں لگتا ہے میرا بھی پارٹ ہے کچھ نہ کچھ میرے دل میں بھی چوڑ تھا اور لوگوں نے بول دیئے اچھا ہوگا کٹ لو میں ایسا تو آپ پیسے میں نہیں کرتے بیوی میں نہیں کرتے بچے کو بولے ارے یار ماں باپ دیکھو اچھا کیسا پیدا ہوگا تو آپ چھوڑ گیا ایتیم خانے میں اچھے کو یار کیسا آجیب پیدا ہوگا ہم دونوں پر نہیں گئے ماں باپ پیسہ ٹانڈ مار رہے ہیں میرے پر کیسا ہوگا چھوڑ گیا ایتیم خانے میں اس کو نہیں کرتے آپ تو دنیا کے تو کسی معاملے میں نہیں کرتے آپ پھر دین کی معاملے میں کیسا ہوگی لوگ یہ بڑھ رہے تو الخاب اگر اچھے ہے تو خوش ہوئیے کہ اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے الخاب اگر برے ہیں تو بھی خوش ہوئی اللہ عجر دے رہا ہے اس لیے کہ تکلیف دی جاری اللہ میرے تیرے نبی کی تریخے پر چلنے سے تو اس کا مجھے عجر دے اور میں تس سے عجر طلب کرتا ہوں انشاءاللہ اس کا بھی عجر دے ٹھیک ہے تو لہذا کوئی الخاب اور کوئی نام سے آپ گھبرائی مند دیجی عجر رسپکٹ لیجی اور کچھ نون مسلم کوئی علمی نہیں ہوتا کبھی کبھات میرے پاس ایک نون مسلمان اور مجھے پکڑ دیا اور کہا کہ تم لوگ داری کیوں رکھتے ہیں تم لوگ داری چھوڑ رہے نہیں ہے مجھو کیا سمجھاؤں میں تو میں نے کہا اس کے آج پین لگاوا تھا پین پر اس کے گرو جی تھے اس کے گرو جی تھے جو بہرحال آپ گرو بولنے کے لائف نہیں رہے ٹھیک ہے تو وہ اس پین بنے میں تھی اس کا پین لگاوا تھا تو میرے سے اچھے کی اچھے مولا بھی بھوت ہو گیا میں نے کہا یہ کون ہے تو بولے ہمارے گرو جی بنے گا اچھا انہوں نے داری کیوں رکھی تو بولے وہ ایک اچھے انسان ہے نیک انسان ہے بس ہمارا دین بھی اسلام چاہتا ہے ہر انسان نیک بنے اور اچھے بنے اس لئے ہم لوگ بھی داری رکھتے ہیں اچھا آقا یہ ریزن ہے کیا سمجھ رہا سنت ہے وہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ کہ ریلیجیس پرسن اچھا انسان رکھتا ہے اس کی مذہب کی ایک ایک ایزامپل دیا معاملہ ختمہ تو کبھی کوئی اور وہ سمجھ نہیں پاتے تو آپ ایزامپل سے کوٹ کر کے بتا دینا کہ دیکھو تم اگر مذہب میں مولا بول رہا تو یہ غلط ہے اس لئے کہ ہر دیندار اور جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے وہ لوگ دھاری والے ہوتے ہیں اور میں جانتا ہوں آج سے کچھ سالوں پہلے تک یا ایک سمجھیں پچاس سال پہلے تک بھی ایسے آپ کو فوٹوز ملیں گے جس میں برہمہ شیو ٹھیک اور اسی طرح جو ہے دوسرے دیگر معبودان ہنومان ہے رام ہے اسی طرح جو لکشمن ہے اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے معبود ہیں جو داڑی میں آیا کرتے تھے داڑی میں پرانی تصویر ہے اگر کسی ایک پاس آپ بھی دیکھیں شیو بڑی داڑی کے اندر رامہ داڑی کے اندر رام کو ایک بڑی داڑی اب مرد رہے ہیں یہ پتہ نہیں داڑیاں بھی نکال دیں انہوں نے معبودوں کی داڑی میں میں نے دیکھا اور آج بھی اور ان کے پرانے خدیم اس میں جائیے لوگوں کے پاس جو گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں دکانوں میں آج بھی آپ کو داڑی والے ملیں گے معبودوں کی ان کے پاس بھی رسپیکٹ ہے اس کی بھولے معبودوں کو نے لگایا الگ بات ہے سوامی وید ویاس جنہوں نے پوری کتاب لے کی مہابارت رامائن بھگوت گیت اور کئی کتابوں کے بانی ہیں وید لکھ دیا سوامی وید ویاس بغر داڑی کے ہی نہیں کہیں بھی والمی کی رہ والمی کی بیٹھے ہوئے داڑی والے وید ویاس داڑی والے سب پوری مہابارت دیکھی سب داڑی والے ہیں یہ الگ بات ہے نئی مہابارت میں کورو پانڈوں کی داڑی ختم ہو گئی لیکن گروہ آج بھی داڑی والے بیٹھے ہوئے نا پورے داڑی ایک اچھا ہی کلامت ہے اب ایکسپلین کیجئے ان کو انشاءاللہ عزیز وہ اس بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے اور پھر بھی اگر کوئی الخاف دیتا ہے خبول کیجئے اللہ تعجزیں گے انشاءاللہ